بادل سا گرچے ہم ساپن سا پرسے سورت سا جم کے ہم سکول چلے ہم سکول چلے ہم کلاس فرسٹ کے بچوں گوڈ مارننگ کل ہم انگلیش میں شروع کیا تھا ہم نے واتریز پریشیس یعنی پانی بہت قیمتی ہے تو ہم نے اس میں تھوڑا بہت پڑا تھا کہ وہاں پر سب جو تھے گھر کے لوگ جو تھے وہ جب اٹھے تو کسی کے بس پانی نہیں تھا جب اس کی ماں لڑکی کی ماں خانہ بنا رہی تھے تو اس کے پاس بھی پانی نہیں تھا جب ان کا جو ملعب لڑکی تھی جب اس کا فضر جاگ گیا تو اس کے پاس بھی پانی نہیں تھا اب کیا ہوتا ہے آگے لکھا ہے یہاں پر کچھ بھی پانی نہیں ہے اب ان کا جو لڑکی کا فضر تھا وہ کہتا ہے یعنی اب میں کیسے نہ سکتا ہوں پانی کے بغیر اب میں کیسے نہ سکتا ہوں اس نے کہا کس نے کہا جو لڑکی کا فضر تھا اب آگے لکھا ہے کہتا ہے کہ جلدی سے دروازے کی گھنٹی بجی اور وہ جو میڈ یعنی کام کرنے والی بائی تھی وہ وہاں پر آ جاتی ہے اب کیا ہوتا ہے وہ بھی جلدی سے باثروم میں جاتی ہے اور وہ بھی نلکے کو کھولتی ہے یعنی نلکوں کھولتی ہے جو ہی وہ گھر میں داخل ہو گئی اب کیا ہوتا ہے آگے پانی تو ہے ہی نہیں وہ بھی اب چلانے لگی زور زور سے باتیں کر رہی لگے کہ یہاں پر بھی پانی ہے ہی نہیں اب میں یہ برطن اور ان کپڑوں کو کیسے دھوں بینہ پانی کے اور پہنچا کیسے لگاؤں یہاں پر یعنی جو فلورز ہیں جو نیچے جگہ ہے وہاں پر اب میں کیسے فلور پر پہنچا لگاؤں کیونکہ یہاں پر تو پانی ہی نہیں ہے کرتی گیٹس ریڈی فار سکول کرتی سکول کے لیے ریڈی ہوتی ہے اب وہ دوبارہ سے رسوئی میں داخل ہوتی ہے کرتی جہاں پر اس نے اپنی پانی کی بوٹل کو بھرنا ہے اب وہ دوبارہ سے نلکے کو کھولتی ہے لیکن وہاں پر بھی پانی نہیں تھا کہتی ہے کہ اب میں پورے دن پیاسی رہ جاؤں گی وہ زور سے کہتی ہے کہ اب میں پورے دن پیاسی رہ جاؤں گی تو اس طریقے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ وہاں پر جب پانی ہی نہیں تھا نہ تو ان کا نوکر کام کرنے کے قابل تھا نہ وہ نہانے کے قابل تھے نہ وہ کھانا بنانے کے قابل تھے نہ وہ کسی اور کے لیے پانی کو لاسکتے تھے کیونکہ وہاں پر ان کے پاس پانی ہی نہیں تھا تو آئی ہوپ کہ آپ کو پانی کی سمجھ آگئے ہوگی کہ یہ کتنا یوزفل ہے ہمارے لیے اب آپ اس کا ہمورک کریں اور سینڈ کریں میرے نمبر پر آئی ہوپ کہ آپ کو سمجھ آگئی ہوگی تھینکس